خانکہ روکڑا کے نواہی گاؤ اڈا ورکشاپ کے مقینوں نے سڑک بلوکر کے محکمہ ہائیوے کے کراپٹ آفیسٹرز اور ٹھیکے دار کے خلاف شدید احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ ٹھیکے دار نے سولہ سو سپوائر فوٹ مین جیٹی روڈ کی ریپیرنگ کی مد میں کاغذات میں کام مکمل کر کے اور محکمہ ہائیوے کے کراپٹ آفیسٹرز کی ملی بھگت سے چھپن لاکھ روپے نکلوا کر حضم کر لیے جبکہ عاملی طور پر وہاں سڑک پر ایک روپے کاب بھی کاب نہیں ہوا آج بھی لوگ اس ٹوٹی ہوئی سڑک سے اٹھنے والے دول اور گرد و غبار سے پریشان ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیپی کمیسٹر شیخ اپرا تاریخ بسرا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کام کی انکوائری کر کے تھگ تھکے دار اور محکمہ ہائیوے کے ملاوث کراپٹ آفیسٹرز کے خلاف قانونی کاریفہ ہی کرتے ہوئے اس میں جیٹی روڈ کی فوری تعمیر عمل ملائش آئے یہ محکمہ ہائیوے نے غلام آباز ٹھیکے دار جو کہ فروق آباد کا ہے اس سے مل کر یہ وہ ٹھیکا جون سولہ سو فٹ کا ٹھیکا ہوا تھا اس نے پنجہ لاکھ رپیہ جو کہ سڑک بنانے کے بغیر نکلوا کر کھا لیا ہے ہم محکمہ جسے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہم پر ظلم کیوں کیا گیا روز ہر دن ہاتھ سے ہندے نہیں تھے روزانہ یہ تھے ہاتھ سے ہندے نہیں روزانہ یہ تھے مٹی کٹے دے شکار سی بمار ہو گئے ساڑھے بچے بمار ہو گئے گلام گلام ساڑ اپنا ٹھیکے دار جڑا وہ پیسے لے کے کھا چکے ہیں ساڑک خلاف اتجاد کار رہے ہیں ساڑک پہلے بھی ٹوٹی سی ہونے بھی ٹوٹی ہے لیکن انہوں نے پیسے لے کے چھپنجہ لاکھ رفیہ کھا چکے ہیں ساڑک خلاف سارے موجود نے لیکن کوئی کام نہیں کیتا ساڑک تھے کٹا مٹی دی وجہ تو بچے سارے بمار ہو رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر سبدر آباد اور میکمہ ہائیوے ان سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ ساڑک پر نظر سانی کی جائے اور ہمیں بماریوں سے جان چھڑھائیں